مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی نے پردھان منتری نریندر موڈی کے جرم دن کے افسر پر پاریڈ گراؤن میں نگرے گم دہردون کے ذریعے آئی جت سوشتہ لیگ مارتن کا شبارم کیا مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی نے پردھان منتری نریندر موڈی کے اب تک کے نو سال کے کاریکال میں دیش نے انیک اپلندیاں حاصل کی ہیں آج دنیا میں بھارت کا مان سممان اور سوابھیبان بڑا ہے دیو بھومی اتراخن سے آرنی پردھان منتری جی کا جو لگاؤ ہے جو ان کا کرم ارم کا رشتہ ہے اتراخن کے لوگ بھی ان سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں کوئی اپنے بیٹے کے روپ میں دیکھتا ہے کوئی بھائی کے روپ میں دیکھتا ہے کوئی بھیاوک کے روپ میں دیکھتا ہے اس لئے آج اتراخن کے لوگوں میں ان کے جنم دیوست پر پیسیس اتصا ہے سبھی لوگوں میں سوتا اسپورت ایک جوز ہے اس لئے پراتاکال سے ہی لوگ آج کہیں میراتھن کے روپ میں کہیں مندروں میں کہیں سوچتا کے ابھیانوں میں جگہ جگہ پر برکشاروپڑ کے روپ میں لوگ ان کے جنم دیوست پر بھگوان سے پراتھنا کر رہے ہیں کہ بھگوان ان کو درگھائیو بنائے ستائیو بنائے ان کو سوست رکھے اور لمبے سمیں تک ماننی پردھان منتری نریندر موڈی جی کو ہمارے دیش کا نتوکتو بھگوان ان سے کروائے ان کو لمبے سمیں تک وہ دیش کا نتوکتو کر رہے ہیں جس سے کہ ہمارا دیش دنیا کا نتوکتو کرنے والا دیش بنے ایک بھارت سریشت بھارت کی جو انہیں کنپنا کیے اور ساکار ہو اور اتراخن کے اندر ان کے پردھان منتری بننے کے بعد جو بھکاس کے کام شروع ہوئے ہیں جو کبھی پہلے سوچے بھی نہیں جاتے تھے وہ کام سمپن ہوئے ہیں وہ کام آگے بڑھ رہے ہیں ان سبھی کاموں کو بھگوان ان کے نتوکتو میں پورا کرائے میں اتراخن کی دیوترلے جنتا کی درب سے آدھنی پردھان منتری جی کو ان کے جنم دیوستور بہت سب کامنائے دیتا ہوں بھگوان پدری ویشال سے بابا قیدار نادی سے ان کے درگھائی اور سوست ہونے کی کامنا کرتا ہوں ادھر آپ کو بتاتے ہیں شروع نگر کے راجکیہ نرسنگ کالیج ڈھوپ کا نام اب انکیتہ بھنڈاری کے نام پر رکھا جائے گا جس کی خوشنا سیم دھامی نے کی ہے جس کے بعد اب یہ نرسنگ کالیج انکیتہ بھنڈاری راجکیہ نرسنگ کالیج کے نام سے جانا جائے گا یہ زوران سیم دھامی نے کہا کہ ہم انکیتہ کے پریوار کے ساتھ کھڑے ہیں راجکیہ ہر پیٹی کا سممان اور سرکشہ سنشت کرنے کے لیے پرتبط ہیں دھر دور میں آگے بڑھیں گے دھر دور میں پورک مکہ منتری ہری شراوت نے 21 ستمبر کو مکہ منتری آواز کوچ کارکرم سگتہ کر دیا تھا اور بتا دیں آپ کو کہ اب یہ کارکرم 23 ستمبر کو ہوگا انٹرنیٹ میڈیا پر درسل جاری پوسٹ میں انہوں نے بتایا کہ ہر دوار میں جوال بھراف سے پیڑت اور کسانوں کی ویتھا کو لے کر ویوترہ کھڑ مہیلہ کانگرس کے ساتھ مکہ منتری آواز کوچھ کریں گے ویوترہ ہر دوار کے درسل روشنباد دوکہ صاحب حون سباگار میر سرکار کی یوزناؤں کی سمیچوہ بیٹک ہوئی بیٹک میں سچو نے ادھکاریوں کو ضروری دشن اردیش دیے ساتھ سرکار کے کاموں کو ویباد کے پورٹل پر اپلوٹ کرنے کے لیے بھی کہا وہیں سامانی پرسائشن ویباد کے سچو وینوت کمار سمن نے کہا ہے کہ سی ایم کے آدیش کے بعد وزلوں میں جا کر سرکار کی یوزناؤں کی سمیچوہ کر رہی ہیں تاکہ لوگوں تک سرکار کی سبھی یوزناؤں کو پہنچایا جا سکے ہر ایک مہینے کسی ایک جلے میں جا کے وہاں پہ جو بیکاش کاری چل رہے ہیں نرمار کاری چل رہے ہیں جو سکیم سے چاہے بھارت سرکار کی جاہے راج سرکار کی چاہے جلے کی یوزنائے ہیں اس کی چاپ رگٹ میں اس کے دیکھے جانے کے لیے نردیش دیئے گئے ہیں اسی کڑی میں میں ہردوار جنپر میں آیا ہوں یہاں پہ جو سکیم چل رہی ہیں اس کے بارے میں دیکھنا ہے اور ابھی ہم نے بیٹک لیا آدھکاریوں کے ساتھ میں کبھے اچھے کاری ہوئے ہیں اس کو بہت زیادہ ہے اور بھی اچھے کام ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں چرجہ ہوئی ہے رو کریں گے اس بیچ ایک بڑی خبر کی اور بڑی جانکاری آ رہی ہے وہ آپ کو بتا دیں بڑی خبر آ رہی ہے بڑی جانکاری پردیش میں لگاتا ہے بڑھ رہے ہیں ڈینگو کے ماملے یہ بڑی خبر آٹھ زلوں میں ملے 65 نئے ڈینگو کے مریض تو کل مریضوں کے اب سنکھیا 1447 کے پار پہنچ چکی ہے سواسے بھاگ نے ڈینگو ریپورٹ جاری کی ہے تو پردیش میں لگاتا ہے ڈینگو کے ماملے بڑھ رہے ہیں حالانکہ پرساشن دوارہ جگہ جگہ پر فاگنگ کروائی جا رہی ہے آٹھ زلوں میں 65 نئے ڈینگو کے جو کیسز ہیں ملے ہیں کل مریضوں کے سنکھیا 1447 تک پہنچ گئی ہے سواسے بھاگ نے ڈینگو ریپورٹ جو ہے وہ جاری کر دی ہے تو پردیش میں لگاتا ہے ڈینگو کے ماملے جو ہیں وہ لگاتا ہے بڑھتے جارے ہیں اور آٹھ زلوں میں ملے ہیں 65 نئے ڈینگو کے مریض کل مریضوں کی اب سنکھیا 1447 کے پار جا پہنچ گئی ہے سواسے بھاگ نے ڈینگو کی ریپورٹ جاری کر دی ہے تو بڑی خبر آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں پردیش میں لگاتا ہے ڈینگو کے جو کیسز ہیں وہ یہاں پر بڑھتے چلے جا رہی ہیں بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کل مریضوں کی جو سنکھیا 1447 پہنچ گئی ہے سواسے بھاگ نے ڈینگو کی ریپورٹ جاری کر دی ہے نوین شکلا سموہ داتا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں زاجنکاری کے ساتھ نوین ڈینگو کے لگاتار بڑھتے ماملے پرساشون کے لیے اب کسی چنوٹی سے کم نہیں ہے بڑھتے ملے پرساشون کے لیے ہزار کے اوپا کے لئے آگڑا چلا گیا ہے حالان کسی طرم عزار جوڑا تمام درستہوں کو درست کرنے کا کام کیا گیا ہے اگر راجعہ نہیں گردون کی بات کریں تو جو راجعہ نہیں گردون ہے وہاں کے جو جو نیکسر پالج ہے وہاں پر دینوں کا والد بنائے گیا ہے اس کے ساتھ ہی پردیش کے تمام سارے جلو میں جو اتھائیں ہیں اس کو درست کرنے کا کام کیا گیا ہے ساتھ ہی اور موکنٹی کو اس کی دھامی نے بھی کہا ہے موسیقی اگر ایسا کتا ہے تو اپنے بلکی مانٹر کریں اس کے ساتھ جو جنہوں کو سیرمو ہے تو آپ جو شوات یہ وقت ہیں کہ اسے درست کرنے کا کام کریں اور اگر آوشتہ پڑھتے ہیں تو اترک تبال بنانے کا بھی کام کیا جائے گا تو کہیں نہ کہیں جو شوات سبی بھال ہے جنہوں کو لے تر غندوں کی نظر آرہا ہے تمام شواتی کو وقت ہیں اسے درست کرنے کا کام کیا جارہا ہے حالت ہی جو بیٹ میں یہ سکاتے جنہوں کو آرہی تکی تمام جدہوں پر پلٹ کے دواثہ نہیں ہوتے ہوئے اس کو لے کر آپ اٹھل رکھ جو آپ شرکٹوں کے لام آودان ہو جاتا ہے کے لیے geworden、 سروریاں جیسے اس کے لیرے پہرے سکے جنہوں کو ہوں سکتے جنہیں سکتے جندہ کے لچے کیارت دوائیاں opleNہ دوائے énorm یکچوں کو پہلانے کا کاں جانہوں کو ہے اور وہ کتے جنہوں ہیں اس کے لیےinoisğíreج حسن رکھتے ہیں bitرین کے ماملی کی modeling لیکن نوین اسپتالوں میں اکثر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو ویوستائیں ہیں وہ یہاں پر ادھونی ہیں دنگو وارڈز کے اگر بات کی جو ہے تو ابھی بھی اسپتالوں میں جو دنگو وارڈز سے وہ نہیں بنایا گیا اور عمومن نتیجتن یہ ہو رہا ہے کہ مریضوں کو کئی اور ٹرانسفر کیا جا رہا ہے گھنٹو گھنٹو انہیں انتظار کرنا پڑ رہا ہے ہی تیلی تھی جانے جہا رہا ہے اور پوچھتا ہے جب بھی بیان آیا ہے کہ نہیں چلانے کا کام کیا جائے تھرڈز ورن کو سابان کرانے کا کام کیا جائے اور تمام نگر نگم دوارہ بھی لوگوں کو جادروں کے ساتھ ہی سابان چلا جائے جو آفع کارکرچوں کے مہجم کے گھروں پر جا کر وہاں گھروں کی منٹر کرنے کا کام کیا جا رہا ہے بہت شکریہ نویین شکلہ سامنے ڈینگو بڑی چنوٹی ہے لیکن ساشن پرساشن کے ساتھ پاٹے کے تمام کاری کرتا پتہ ادکاری ڈینگو سے بچاپ کے لیے کارے کر رہے ہیں لوگوں کو جاگ رکھ کیا جا رہا ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈینگو کا پروکوپ نہ پڑے ساتھی مریضوں کو بھی اسپتالوں میں کوئی پریشانی نہ ہو اس کے لیے بھی ادکاریوں کو نردیش دے دیے گئے ہیں ڈینگو چوکی ایک بڑی چنوٹی کے روپ میں ہمارے سامنے ہیں ہم سب لوگ مل کر ہمارے سبھی کارے کرتا ہمارے جن پرتنی دی ہمارا سارا سرکاری تنتر پرساشن کے لوگ ہمارے سبھی لوگ مل کر ہمارے بدھائی گھنڈ اس ڈینگو سے پار پانے کے لیے کام کر رہے ہیں میں سبھی سے اندرود کرتا ہوں کہ جاگ رکھتا کے ساتھ سبھی کو اس کام میں لگانا ہے ادھر اتراخن کے مصوری میں کیمل بینک روڈ ست ایک ہوترل میں ہی دراصل بھی شناگ لگ گئے یہاں دو گاڑیاں جل کر راک ہو گئیں گھٹا کے جانگاری ملتے ہی موقع پر دمکل کی کئی گاڑیاں پہنچے فار برگیٹ آگ پر کابو پانے کے کوشش کر رہی ہے بتائی جو آرہے کہ ہوترل میں مانیجور سعید آٹھ لوگ موجود تھے پولس نے ان کا سرکشت طریقے سے سرسکیو کر لیا ہے بتائی جو آرہا ہے کہ ہوترل میں پنر نربان چل رہا تھا اور تب ہی دیر رات شورٹ سرکٹ سے یہ حادثہ ہوا گھٹنا کے بعد آس پاس دھویں کا گبار دکھا لوگوں میں دہشت کا محول ہو گیا اور ہوترل کے آس پاس کے ریائشوی علاقوں میں بھی آگ فیلنے کا خطرہ بنا ہوا ہے وہیں آپ کو بتایا دے کہ انیس ستمبر کو دیش بھر میں گھڑپتی بہت ساف کا شبارم ہوگا جس کو لے کر اس بار ہر دوار زلہ پرساشن سکت نظر آرہا ہے اس بار زلہ پرساشن نے ہر دوار کے گنگا گھاٹوں پر مورتی ویسرچن پر روک لگا دی ہے آپ کو بتایا دے کہ مورتی ویسرچن کے لیے اردوار میں تین پوائنٹس چیند کیے گئے ہیں اور وہیں اردوار کے مکھے نگر آئیوکتہ دیانند سرسوٹی نے بتایا کہ بہراغی کی کیمپ اور وی آئی پی گھاٹ کے پاس اور کنخل پر یہ پوائنٹس بنائے گئے ہیں اسے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ تینوں پوائنٹس پر اچھت لائٹ اور سبھی ویوستائیں کی جارہی ہیں دنپاتی مہت سوکرے دیکھیں ایک تو ہم لوگوں نے جیسے کی پورو پر بھی ہم لوگوں کا ڈیڈی سی کی بیٹھک میں بھی یہ پلان ہے نیردی سکر ڈی ایم صاحب کے کسی بھی گھاٹوں پر ہم لوگ مورتی کو برزنجان نہیں کرنے دیں گے اس کے لئے تین جگہ کا چنگران کیا ہوئا ہے تو ان تین جگہ پر ہم لوگ مورتی ویسرچن کو کرنے کی پروپر بیوستہ کر رہے ہیں وہیں اردوار کے لکسر میں بھارتی کسان یونین تو مرکوٹ نے اپنے سمرتکوں کے ساتھ برجلی گھر کا گھیراف کیا آپ کو بتا دیں کہ کچھ دن پہلے ہی برجلی کے خمبے کو کچھ شرارتی تطووں نے اکھار دیا تھا جس کو اب تک ٹھیک نہیں کیا گیا ایسے میں کسان یونین نے دو دن بھی برجلی کا پول نہ لگنے پر دھرنے پر بیٹھنے کا آلٹیمیٹ انجاری کیا ہے جو مددہ ایک گاؤں مبارکپورن کا ہے اس میں ایک پول ٹوٹ گیا تھا اسے لگائے جانے کے لیے ہے پر وہاں سے کچھ ویواد چل رہا ہے وہ لگنے نہیں دے رہے ہیں جبکہ وہ سن ستاسی سے وہیں پر ہلائی دیں کچھ گاؤں کے سرارتی دیکھتے ہیں اس پول کو چھتی گرست کیا تھا اور اس میں میں کافی ٹائم سے پریاس کر رہا ہوں دویبھاگ کے چکر کٹ رہا ہوں اور جو بیبھاگ سے بار بار میرے کو آسواسن نہیں ملا آسواسن کے سوا ابھی تک کچھ نہیں ملا جو کی سرارتی تتو بلکل ایک ہڑ دھرمی پر اتر آیا جو کی میرے گاؤں مر رہا ہے اور میرے گھرواڑوں کو بھی اور سب کو بہت پریسان کیا جا گیا ہے جہاں مبارکپور میں ایک پول لگا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا تھا کسی ویسے اور اس میں پول لگانے کے لیے بیبھاگ دوارہ کرمچاری گئے ہوئے تھے تو لوگوں نے پول اس کو بدلنے نہیں دیا گیا ہے کچھ آوست مہا گرامباسیوں دوارہ اتر اترکاشی کے جنڈا میں اٹل اتکرشتہ انٹر کالج میں بلک سریے کریڑا پرتیوگیتا کا سماپن ہوا اس تین دفصیے پرتیوگیتا میں جنڈا کے سب ہی ویدیالوں کے چھاتروں نے بھاگ لیا اس دوران کئی کھیلوں کا آئیو جن بھی کیا گیا جس میں جیتنے والے چھاتروں کو پروسکار بھی پردان کیا گیا ادھر آپ کو بتایا دے کہ اترکان پریون ویبھاگ لگا تار بڑھ رہی سڑک خاصوں کو روکنے کے لیے ایک نئی پہل کرنے جا رہا ہے آٹیو سندیپ پرسینی نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ روڈ سیفٹی سریز کے تحت باسکتبال بیچ آئی جھت کیا جائے گا جس میں کی نینطال اور ادھم سنگ نگر سے لے کے سکولی چھاتھر بھاگ لیں گے اور اس میں آج کا ادھر آپیڑی کو ٹرافک نیاموں کی جانکار دینا ہے اس میں ابھی ہم ایک نیا پریاس کرنے جا رہے ہیں جیسے ادھم سنگ نگر جلے میں ہمارے ایکسیڈنٹس بھی کافی ہوتے ہیں اور اس میں جو ینگ جنریشن ہے کہ ان کو ہم اویر کر سکیں اور ایک نئے طریقے سے اویر کر سکیں تو ہم نے ایک روڈ سیفٹی سریز کا ایک ہم باسکتبال کا میچ ارگنائز کرانے کا پریاس کر رہے ہیں جس جو تین دن کا ہوا جس میں سکولز کی ٹیمیں بھی آئیں گی اور انجلوں سے بھی ٹیمیں آ سکتی ہیں جس میں ہم روڈ سیفٹی ریلیٹڈ پروگرامز کروائیں گے جس سے ہمارے اس ایج کے لوگ جو چودہ سال اور اس سے اوپر کے ہیں جو روڈ آگے آنے والے ٹائم میں گاڑی چلائیں گے وہ اس میں جاگرک ہو سکیں اور نیمہ باپ پالن کریں جس سے ہماری سڑکے جو ہیں سرکشت رہے ہیں وہیں وشوکیات ردے اور فیفڑوں کے وششگے ڈاکٹر راہول چندولا ابحل دوانی کی سوشویلہ تیواری اسپتال میں نیمیت روپ سے پرامرش کے لیے اپلابت رہیں گے ڈاکٹر راہول نے بتایا کہ وہ ہر دوسری اور چوتھی شکروبار کو صبح دس بجوے سے دو پہر دو بجوے تک سوشویلہ تیواری اسپتال میں اپنی سیوا دیں گے بتا دے آپ کو ڈاکٹر راہ چندولا مول روپ سے ہلدوانی سے جڑے ہوئے ہیں اور روی بھارت میں ہارٹ ایوام لنگ پرانس پلانٹ وسکولر سرجری کے وششگے ہیں اس کے علاوہ بھارت اور ودیش میں انگدان کارکرم اور جاگرکتہ پرچارن میں بھی مکھے بھومی کا نبھا رہی دیکھیں ایسا ہے میں اتراخنڈ سے ہی ہوں میں ایک ہارٹ سرجن ہوں اور ہمارا سپیشلائزیشن جو ہے ہارٹ اور لنگ کے جتنے بھی جٹل آپریشنز ہیں جتنے بھی جٹل پروسیجرز ہیں اس میں ہمارا سپیشلائزیشن ایک گروپ ہے ہمارا جو ہے انسٹیجوٹ آف ہارٹ لنگ ڈیزیز دلی میں اور اس میں جو ہے قریب جو ہے پچاس لوگوں کی بڑی ٹیم ہے اور سبھی جو ایکسپرٹس جو ہے دنیا بھر کے تمام جو ہے یہ سب امریکہ کینڈا جرمنی سے جو ہے ٹرینڈ ایکسپرٹس ہیں ہماری کوشش ہے کہ اتراخنڈ کے مریضوں کو جو ہے جو بیسٹ دنیا کی جو ہارٹ لنگ سے ریلیٹیڈ سویدائے ہیں وہ ملے اور کیونکہ میں ادھر آپ کو بتا دے کہ روکھی میں بیلڈرہ گرام پردھان سچن اور سپنا جوہدری سمیت دس لوگوں پر مکتمہ درج کیا گیا ہے انہ لوگوں پر زلہ پنچویت شناوو میں نامانکن کے دوران فرضی دس آویز زاکھل کرنے کا آروپ ہے دراصل مامنے میں عدیوکتہ سنجیو وروا نے بیلڈرہ پردھان سچن اور زلہ پنچویت سدس سپنا چوتھری کے خلاف سیچری ایم کوٹ میں جوہل سازی کا پراتنا پتر دائر کیا تھا جس پر کوٹ نے جوہلچ پرتال کے بعد مکتمہ درج کرنے کے آدیش دیئے جس کے بعد پولیس نے دس لوگوں پر مکتمہ درج کر لیے ہیں چلی اتراخن کی خبروں میں بھی کے لئے فیلال اتنا ہی وقت تک چھوڑ سب رکھا